بس شریعت کے جو اصل معلم ہے وہ رسول ہے اور وہ ایسی پرسنیلٹی کے جو در گزشت جس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی آپ کے سامنے طائف میں تبلیغ کرنے گئے لوگوں نے لہو لہان کر دیا پتھر مار کر زخمی کر دیا حضرت جبرائیل آئے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں سوادی کو تباہ دوں کہا نہیں شاید کوئی ایک ہدایت پائے یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے پروفیٹ کی ذات کو ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت میں نہیں جانے لیں ہم تو ذرا سے کسی کو اعمال دیکھتے ہیں یہ تو نہیں جائے گا یہ تو یوں ہے یہ تو یوں ہے وہاں پروفیٹ کیا کہہ رہے ہیں شاید کوئی ایک اور یہ ہوا باہر بیٹھے ہوئے تھے باہر کا جو مالک تھا اس کا غلام یہودی تھا کہا کے باہر نگلنا تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا وہ گزر رہا تھا رسول اللہ خدا نے سلام کیا غلام تھا غلام کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا جب اس نے کہا کہ ایک شخص مجھے سلام کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا رسول اللہ خدا نے پوچھا کہاں سے ہو تو اس نے بتایا فلانی جگہ تو رسول اللہ خدا نے ہاں ہمارے بھائی یعنی فلانے نبی اسی جگہ کے تھے جب اس نے یہ سنا بیٹھ گیا تھوڑی دیر رسول کی خدمت میں بیٹھا مسلمان ہو گیا ایک شخص ہدایت بھا گیا آج جتنی دنیا میں ہدایت ہے یہ نمازیں یہ روزیں یہ سجدیں یہ سب کس کی وجہ سے اس ایک رسول کی وجہ سے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پہ پڑی وہ کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی ہم کبھی مطالعہ کریں اب وقت نہیں ہے میں ان ساری چیزوں کو کھولتا آپ کے اوپر انبیاءوں کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہے بینِ طلوعین یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر بنی شرائل کے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں انبیاء کے ساتھ کیا ہوا حضرت نو علیہ السلام 950 years صرف تبلیغ کی ہے صرف تبلیغ روایت ہے کہ 950 سال میں صرف 8 لوگ ایمال لائے it's more than 100 years if you divide one person accept only profit اتنا مارتے تھے حضرت نو کو اور ان کو جا کر بیابان میں پھیک آتے تھے لہو لہان ہو جاتے تھے اٹھتے تھے پھر بھی تبلیغ کرتے تھے کتنی مشکل ہے حضرت موسیٰ کو کتنی مشکلات پرداش کرنی پڑ گئی چہر چھوڑنا پڑ گیا بنی اسرائیل کی عذیتیں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کونے پھیک دیا حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنے الزام لگے پروفیٹ ویر بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کسی نبی کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات پروفیٹ نے برداش کی شہبِ ابی طالب میں پتھر کو سٹون کو اپنے پیٹ پر رکھ کر پوک کو برداش کیا نبی تھے عزیزان موترم اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پروفیٹ کی زندگی میں وہ تھوڑا جستجو کریں میں سے پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا گوگل کرتے رہتے ہیں تھوڑا پروفیٹ کی زندگی میں خب پروفیٹ کی زندگی میں ماف کر دینا یہ بہت زیادہ ہے